موسیقی تو سب سے پہلے بھائی بات کریں تو گاڑی بھائی بارہ ویل والی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پرائس کی بات کریں تو بھائی پرائس ہے جو یہ والی گاڑی بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ڈیزل ٹینک ہے نہیں جی لیفٹ جو کہ پہلے سے بہت زیادہ بیٹر طریقے دی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈبل بیلون کے ساتھ ایک بیلون ادھائی یہ سنگل مطلب اگر اکیلا ڈریور بھی جائے گا کوئی دیکھت نہیں ہے سب دیکھو یہ میرے رہے پورا نا بھائی پورا یہ اریا دکھاتا ہے ویڈوز ہے پاور ویڈو ہے گاڑی میں سمجھ رہے ہیں پاور ویڈو ہے بھائی ٹرک میں انڈیا میں میں نے پہلی بار سنیا ہے بھائی تکڑے والا ایسی چلتے ہیں ہلو گائز گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیبو خان سب اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے بہت ہی بڑیا ہوں گے تو آپ کا دیبو بھائی لے کے آگیا ایک اور مست سا ویڈیو بھائی جو کہ بھارت بینس 3523 کا ہے تو جو نہیں آئی ہے بھائی انڈیا میں مطلب مطلب ملک کیا ہی وہ نے بہت ہی بڑیا گاڑیا آج میں اس کا ریویو آپ کو بتاؤں گا جتنا مجھے مطلب اس میں دیکھنے کو ملا ہے تو مطلب پورا جتنا بھی اس میں جو جو اچھی کالٹی ہے وہ بھی بول دیں گے جو بیڈ ہے وہ بھی مطلب کیا اس میں کیسی کمفورٹیبل ہے کیا کچھ چیزیں وہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اور ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور آنے والے ویڈیو کے لیے جلدی سے بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میرے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آپ کا بھی زیادہ سمیں نہ گواتے ہوئے کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں سے کنٹی نیو تو سب سے پہلے بھائی بات کریں تو گاڑی بھائی بارہ ویل والی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بارہ ٹیری ہے تو سب مطلب 40 فیٹ کی گاڑی ہے مطلب 40 فٹ گاڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ شو کی بات کریں تو بھائی کچھ مطلب اللہ کی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری بھائی جیسے کار کی طرح ہے بہت ہی مست اور یہ ایک پیارا سا بھارت بنز کا لاؤگو لگا ہوا اور ہیڈ لیمپ دیکھیں آپ بھائی پروجیکٹر ہیں مطلب کتنے مطلب بہت ہی بڑیا بھائی اچھی کالٹی والے دیئے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایک اور چیز بھائی ویپر مشین ہے مطلب جو ویپر ہے ساتھ میں پانی بھی مطلب شیشے پہ آتا ہے پانی ویپر ہے پانی والا وارٹر والا تو دیکھ سکتے ہیں اور مطلب ڈریور کے لیے زیادہ ہی کمپوٹیبل ہے یہ اور ایسی کنٹینر پہ یہ بنا گی ہوئی ہے یہ گاڑی تو ابھی دکھاتے ہیں بھائی اس کا ہم سیلینسر یہ رہا جی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ڈیزل ٹینک ہے نہیں جی اس کا ایگزاست ہے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلو ایسا فیل ہو رہا کہ ڈیزل ٹینک ایسا نہیں ہے اور یہاں پہ بارت بنز کی طرف سے بیٹری خٹ کی ہوئی ہے اور یہ رہی بھائی اپنے لیفٹ جو کہ پہلے سے بہت زیادہ بیٹر طریقے دی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈبل بیلون کے ساتھ ایک بیلون ادھر اور ایک ادھر کیونکہ پہلے جو بارت بنز گاڑیاں آتی تھی اس میں جو لیفٹ والا تھا یہ ہمیشہ جلدی خراب ہو جاتا تھا ملتب اس میں بہت مشکل ہوتی تھی لیفٹ جلدی خراب جاتی تھی اور ایک چیز بہت ہی زبرداشت جیسے کہ ہم پہلے کسی بھی ملتب دس چاکی یا بارہ چاکی کو بیٹ کرتے تھے تو سلم کرتی تھی آج دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا شانکر لگائے ہوئے ہیں سسپنشن دیکھ سکتے ہیں یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ رہا ہے اپنا ٹول بوکس ایک اور کیبن آپ کو دیکھنے کو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہوگا بٹ اندر اچھی سپیس ہے اس میں بھائی ملتب سیٹیں ویٹیں اڈجیسٹ کی ہیں بہت اچھی سپیس ہے تھوڑا بہت آ جاتا ہے ملتب اس گاڑی اور اس میں بہت ڈیفرینس ہے جیسے ملتب یہ پلینٹ لی لینڈ ہو یا ٹاٹا ہو کیبن ملتب جو کمپنی نہیں جو باڈی بلڈر بناتے ہیں باہر سے باڈی بناتی ہے اس میں اور اس میں بہت زیادہ ڈیفرینس ہے بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملتب اس میں یہ سنگل ملتب اگر اکیلا ڈریور بھی جائے گا کوئی دیکھت نہیں ہے سب دیکھو یہ میرر ہے پورا نا بھائی پورا یہ ایریا دکھاتا ہے اچھے سے اور یہاں پہ بھی دیکھو سائیڈ میرر لگے ہوئے ہیں یہ والا ایریا جو ہے پورا ملتب جو بھی ہائیڈ پلیسز ہیں وہ پوری نظر آتی ہیں تاکہ ایک کنڈیکٹر کی اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے جو ساتھ والا بندہ ہے جو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو اوپر ایک ہمارا ایسی لگا ہوا کیونکہ یہ آئس کریم پہ گاڑی چلتی ہے تو اسی وجہ سے ملتب آپ کسی بھی پرکار پہ بنا سکتے ہو چاہے آئس کریم پہ چلاو کچھ بھی کرو دیسی باڑی بنا کے پرچون پہ چلاو جو مرضی ملتب شو اس کی نا ملتب بہت ہی پیاری ہے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیسی لگی گاڑی بھائی بولنا تو ابھی گاڑی باڑیاں ہمیں ایک ساتھ ہی ہیں دوسری بھی ایسی ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں وہ پیچھے لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل نہ کوئی بھی فرق نہیں ہے اور آپ دکھاتے ہیں آپ بھائی اس کو یہ رہی آپ دکھاتے ہیں آپ کو ڈیزل ٹینک بھائی یہ رہا ہے اس کا ڈیزل ٹینک بھائی جو 330 لیٹر کھائی ہے یہ رہا بھائی کیمیکل والی یہ لیفٹ سائیڈ میں ہے مطلب اس میں ڈیزل بھی AND کیمیکل بھی لیفٹ سائیڈ میں تو اس میں بھائی 60 لیٹر کا تو ہے تو ففٹی ون ففٹی ٹو لیٹر آتا ہوگا اس میں تو یہ رہا ایئر فلٹر اس میں گاڑی میں بھائی ایئر فلٹر جب بھی کلین کرنا ہو تو کیبن اٹھانا پڑتا ہے یہاں سے جیک یہ رہا جیک یہاں سے اٹھاتے ہیں کیبن تھوڑا آگے کو چلا جاتا ہے تو اور دیکھ سکتے ہیں آگے والے بھائی کمان ہیں جو بھائی بہت ہی ہیوی کالٹی کے دیئے ہوئے اور انجن آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ملتب اے ون کافی ملتب وہ ہار اس پاور کتنے ہیں وہ ابھی میں نے بھکنی پڑی ہے اس کی ملتب مجھے جتنا خود معلوم تھا میں نے دکھایا اور چیمبر دیکھ سکتے ہیں بھائی ٹھوڑا ملتب الگی ہے ڈیفرینٹ ہے چیمبر آپ گاڑی کا دیکھو ملتب ڈیفرینٹ ہے گاڑی میں ملتب الگی کچھ ہے بھائی اور جو بھائی اندر یہ کیبن ہے اس میں کوئی جمپنگ وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہوتی ہے تو اب جاتے ہیں بھائی یہ رہا باہر سے view گاڑی کا بھائی تو اب جاتے ہیں بھائی آپ کو اندر سے انٹیریئر دکھاتے ہیں کیا کیا اس میں future ہے اندر تو وہ آپ بھی دیکھ لیں تو بنے رہے ویڈیو پہ تو جاتے ہیں بھائی آپ گاڑی کے اندر تو ڈیفر سائیڈ سے جائیں گے بھائی سنٹر لاک کے ملتب سنٹر لاک بھی ہے گاڑی میں یہ دیکھ سکتے بھائی ملتب جو ونڈوز ہیں پاور ونڈو ہے گاڑی میں انڈو ہے بھائی ٹرک میں انڈیا میں میں نے پہلی بار سنیا ہے دیکھ سکتے ہیں پاور وینڈو ہے تو آپ انٹر ہوں گے اندر بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکس لیٹر بریک اینڈ کلچ اس سائیڈ میں اب چڑھتے ہیں بھائی گاڑی میں اور یہ بھائی دیکھ سکتے ہیں چڑھنے کے لیے بلکل ازی ہے ایک دو وان پھر ٹو ٹھری انٹر ہوں گے بھائی ہم گاڑی کے اندر دیکھ سکتے ہیں بھائی اب آپ انٹیریر گاڑی کا بہتی بہترین دو بندے مگر ہوں گے دو بندوں کے لیے بہتی بیسٹ ہے گاڑی بھائی ہاں ایک کمی ہے تھوڑا ادھر جو دوسری گاڑیوں میں ہوتی ہے سپیس وہ اس میں نہیں ہے باقی فل ایسی گاڑی ہے بھائی مطلب یہ رہا ہے بھائی اس میں ایسی سسٹم بہتی تکڑے والا ایسی چلتا ہے اور پاور ونڈو اب میں بتا دوں گا آپ کو بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں سوچ یہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں واہ بھائی یہ کالٹی ہے جو بھائی مجھے بہت اچھی لگی ڈبل پاور ونڈو ہے اس سیڈ بھی اور دیکھیں جو ہائیڈ پلیسز ہیں جیسے میں نے بتایا تھا دیکھ سکتے ہیں وہ میرر پورا دکھاتا ہے اور یہ پوری شو آگے دکھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آگے سے جیسے چھوٹی گاڑی والے یا بائک والے اگر دو بندے بھی ساتھ ہوں گے ایک سویا ہوگا تو بھائی بلکل ڈسٹرب نہیں کرتی ہے یہ گاڑی اور بیک کیمرے کے لیے یہ بیک کیمرے کی پلیئر ایل سی ڈی چھوٹی سی تو یہ رہی بھائی سٹیرنگ اور یہ رہا بھائی بیک کو لے کے ساتھ گہری گاڑی ہے یہ بھائی اور چوبیس وولڈ کا چارجر وائنس ہے گاڑی میں اور بھائی ایک خاص چیز گاڑی میں نظر آ رہا ہے یہ بھائی یہ ایک سنسر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ فون یوز کر رہے ہو تو ایک دم سے یہ شور اٹھا لے گا مطلب فون نہیں کرنے دے گا یا گاڑی چلاتے چلاتے آپ کا دیان بٹک گیا فار اگزامپل میں گاڑی چلا رہا ہوں چلاتے چلاتے مجھے نیند پڑ گیا ایسے میں نیند میں چلا گیا تو ایک دم سے بھائی ٹین 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 فل الارام بجائے گی گاڑی لگی نا اگر بندے کو نیند پڑی ہوگی ٹین ٹین ہوگا تو بندہ جا گیا گا تو آپ دکھاتے ہیں بھائی یہ والا پورشن اب میٹر پلیٹ اس میں دیکھ سکتے آپ بہت بڑا ٹین ٹین کرتی ہے بھائی کان اڑا دیئے اور ڈریور سائیڈ میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں پاور ونڈو دیکھنا آپ تو ایسی کے ساتھ ہیٹر بھی ہے بھائی جب سردیاں ہوگی تو ہیٹر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ایسی کوئی دکت نہیں ہے اور یہ والا جو کنٹرول ہے لائٹنگ وائٹنگ بھائی دیکھنا اس سائیڈ کچھ نہیں ہے سبھی ایک سائیڈ ہے ادھری سے ویپر میشین بھی چلے گی انڈ انڈیکیٹر ہوگے جیسے ہیڈ لائٹ وغیرہ ڈپر ویپر وہ یہاں سے دے جائیں گے تو یہ والا سسٹم ہے بھائی یہ سینسر والا یہ بھی بہت بڑی ہے فون بھی یوز نہیں کر سکتا اور ہمارا چھوٹا سا جو بھائی سٹیریو وہاں سے دیا ہو گیا وہ یہاں پہ ہے اور یہ ہمارا ایسی والا یہ ٹائپ ویپ نہیں ہے یہ ایسی جو پر لگایا بھی دکھایا میں نے تو یہ رہ گیا بھائی اس میں سٹیریو چھوٹا سا انڈ ایک سپیکر دو سپیکر اور اندر ریڈنگ لائٹس ایک اس سائیڈ میں ایک اس سائیڈ میں جو ڈریور کے لیے ہے بھائی وہ ساتھ والے بندے کے لیے بھی ہے تو باقی ہم نے بھائی گیس ویس ایدھر رکھ دیا ہے تھوڑے تھوڑے بہت کپڑے ایدھر رکھ دیا ہے اور چاول وغیرہ سیڈ کے نیچے مسالے سیڈ کے نیچے تو گاڑی مطلب کافی کمپوٹیبول ہے اس کی ڈس اڈوینٹیجس یہ ہے جیسے اس میں آئیر فلٹر صاف کرنا ہو گیا اور کوئی مطلب تو ہی کے بن تھوڑا نیچے کرنا ہے باقی باقی اچھی اچھی کارٹی اب بھارت بینز کی طرف سے ایک اس میں کمی ہے جیسے ایک فٹ اور کے بن اس میں بڑا ہونا چاہیے تھا پھر اس میں کوئی کمی نہیں تھی بھائی کچھ بھی کمی نہیں تھی اور آپ دیکھ سکتے میٹر میں اس میں بہت ساری چیزیں دیئے ہیں بٹ ان سب کے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں ہے بھائی ابھی گاڑی رکی ہے تو اس میں سٹاپ لکھا ہوا چڑ رہا ہے تو یہ ہو گیا پریشر کے لیے بھائی یہ ہو گیا آر پی ایم اینڈ یہ ہو گیا سپیڈو میٹر یہ ہو گیا فیول باقی آپ ڈسپلی میں دیکھ سکتے ہیں کتنا اس میں ڈیزل ہے کتنی مائلیج ہے کیا ہے مطلب کافی بہترین سسٹم ہے بھائی تو ایک اور خاص چیز بھائی گاڑی کی جیسے کہ آپ سیٹ کر لیں سپیڈ ماندو سکسٹی کر لیں یا فیفٹی کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیمٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے لیمٹ پولس مائنس زیرو یہ والی سوچے سے جو مطلب سپیڈ لیمٹ فکس کر کے پھر آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی حالی سٹیرنگ پہ کنٹرول رکھنا ہے کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایکس لیٹر دو کچھ بھی ماندو آنلی فار بریکرس اور نظری در ادھر جائے گی تو خود با خود بھائی گاڑی اپنے آپ ہی علرام بجانا سٹارٹ کر دے گی تو بھائی سب سے بیسٹ چیز ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو بلکل کار کی طرح مطلب سٹیرنگ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گئر بکس وغیرہ مطلب بلکل اچھا فیل ہوتا ہے چلانے میں جہاں مطلب دوسری گاڑی میں اگر چار یا پانچ سو کلومیٹر دن کا نکالے گا بندہ تو اس میں بھائی آٹھ سو بھی نکال سکتا ہے پھر بھی بندہ تھکے گا نہیں ملک کافی زیادہ کمفیٹیبل ہے تو باقی جتنا مجھے آگے آگے اور پتا چلے گا وہ میں بتاتا جاؤں گا آپ کو آگے آگے تو بھائی سب جیسا کہ پورا ریویو میں نے جتنا تھا تو اتنا میں نے دے دیا تو اب بات کریں گاڑی کی پاسنگ کی گاڑی کی پاسنگ ہے بھائی 30 ٹن تو ہماری تو خالی مطلب خالی گاڑی ہے جو بھائی بنا کے 14 ٹن کی ہے تو اس میں بھی وہی 30 ٹن آئے گا تو اب جس کو دوسری لکڑ والی بھائی مطلب دوسری پلین گاڑی ہے جو تو اس کو بھی اتنی پاسنگ ہے بٹ اس کا خود کا ویٹ تھوڑا کم رہے گا تو اس کے 13 ٹن ہے بھائی گاڑی کا پاسنگ تو پرائیس کی بات کریں تو بھائی پرائیس ہے جو یہ والی گاڑی ہے بھائی ایسی کنٹینر ہے رہاون سیمٹی کے قریب جاتا ہے بھائی سیمٹی لیکس کے تو اب دوسری ہے جو رہاون فیفٹی فائیو سے سکسٹی کے بیچ ہوگی دوسری بھی مطلب بارہ بھی لوا دی بات کریں بھائی اس کے مطلب اندر دو فیوچر سے بہت ہی مطلب بڑی ہوگی مطلب انڈیا میں جو لگتا ہے فرسٹ یا سیکنڈ گاڑی یہ ایسی ہوگی جو کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے تو مائلیج کی بات کریں بھائی آرامڈ 4.3 کلومیٹر پر ایک لیٹر پر چار سے تین کلومیٹر گاڑی آرام سے چل سکتی ہے چاہے آپ ایسی لگاؤ اندر مطلب اندر والا ایسی گاڑی کے تیچھے جو گاڑی میں وہ نہیں کیون والا ایسی مرضی یا لگاؤ یا نہ لگاؤ تین سے چار کلومیٹر گاڑی چل سکتی ہے تو مطلب جتنا مجھے اس کے بارے میں ابھی انفارمیشن تھی وہ میں نے بتائی تو آگے آگے ابھی مطلب اور بھی پتا چل جائے گا کیونکہ میں خود اس پہ نیا آیا ہوں تو امید ہے آپ کو میرا یہ ریو بھارت بینز کا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں ایک اور اندر مست سے علاق میں تب تک کے لیے کھاتے پیتے رہو سواست رہو مست رہو اور اپنے دیگو بھائی کو سپورڈ بنائے رکھو باقی love you دل سے آل اللہ حافظ